بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ روڈ میں جو بھی کوئی کانٹروورسی ہے یا اس کی لائنمنٹ چینج کی گیا یا کوئی گھفلہ ہے جہاں باقی سوسائٹیز کا کوئی رول ہے وہاں ہمارا رول بھی جو ہے ڈیفائن کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیوز کی حد تک ہمیں ایک لیٹر جی ضرور رسیب ہوا تھا ایک کمیٹی فارم ہوئی انکوائری کمیٹی جو غالبن جو نئے کمیشنر صاحب ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ رنگ روڈ کی نئی الائنمنٹ کے اردگد کیا آپ کی کوئی رقموں کی خریداری ہے تو اول بات تو رنگ روڈ کے حوالے سے کوئی بھی میٹنگ اگر راول پنڈی کی انتظامیاں نے کبھی کی ہے تو اس میں کبھی ہمیں مدوئی نہیں کیا گیا ہمارا اپنا ارادہ یہ ضرور تھا کہ جب بھی رنگ روڈ بنے گی تو جہاں رنگ روڈ جہاں سے گزرے گی وہاں تک اگر اللہ نے ہمیں اجازت دی اور حالات نے اجازت دی تو ہم اپنے پروجیکٹ سے خریداری کرتے ہوئے جا کے کوئی نہ کوئی روڈ یا راستہ ادھر جوڑیں گے لیکن جس وقت ہمیں یہ پتہ لگا جو بھی ہمیں خبروں سے پتہ لگا ایسا کسی محکمے سے یا کوئی ڈروائنگ آج تک ہم نہیں دیکھ پائے رنگ روڈ کی جو اتھنٹک ہو جس کو کوئی ادارہ اون کرتا ہو البتہ یہ ضرور خبروں کی زینت بنا رہا کہ جی رنگ روڈ جس وقت چکری روڈ کو کراس کرے گی تو چکری روڈ کے اس پوائنٹ سے جہاں رنگ روڈ کراس آور کرے گی وہاں سے لے کر چکری انٹرچینج تک ایک سکس لین کوریڈور بنایا جائے گا اور اس کے مقاصد دو ہوں گے ایک تو جو یہاں پہ اس ایریا کی امپورٹنس ہے جس میں جرار کیمپ اور دوسری تیسری ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں جیسے آگے ایک ریجرز کا پہلے کیپ ہوتا تھا پھر وہ رینجرز کیڈٹ کالج میں کنورٹ ہو گیا تو ان کو فسیلیٹیٹ کرنا تھا اور اس ایریا کی ٹرافک امپروومنٹ کو بہتر بنانا تھا اور اس ایریا میں جو بارہاں ہم سنتے رہے کہ یہاں پہ ایکنومک زونز اور اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کی جائیں گی تو اس حوالے سے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک انہوں نے امپورٹنٹ فیچر اس ایریا میں ایڈ کیا اور جس کا جہاں باقیوں کو اور پنڈی کی عوام کو فائدہ ہونا تھا ہمیں بھی فائدہ ہونا تھا جس طرح جب ہم نے یہ خبر سنی تھی تو اس وقت ہمیں یہ خوشی تھی کہ شاید ہمیں اپنا رستہ خود نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ سکس لین ایک روڈ کوریڈور آ رہا ہے وہ ایٹسلف ایک بہت اچھا راستہ ہوگا بہرحال یہ معاملہ تو ابھی چلی رہا تھا اور رنگ روڈ کی بننے کی خبر آ گئی اور کانٹریکٹ کی خبر آ گئی تو ہم اس پہ بھی بڑے خوش تھے پھر اچانک یہ خبر آ گئی کہ جی اس میں کوئی الائنمنٹ چینج کر کے کسی کو مخصوص فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو رنگ روڈ سے اگر کسی کو مخصوص فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ نیچلی وہ پروجیکٹس ہونے چاہیے جو رنگ روڈ کے آس پاس ہیں جن کی رقموں کی خریداری ہے اس جگہ پہ اور جو ڈینائے نہیں کی جا سکتی اگر ہمارے نام پر کوئی زمین رنگ روڈ کے اردگرد نکل آئے تو پھر تو ہم سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے وہاں خریداری کی ہے تو کیا آپ کو کسی نے خبر دی تھی کہ جی اگزیکٹ یہاں سے گزر رہی ہے تو آپ نے خریداری کر لی تو ہمیں تو ابھی اس کی الائنمنٹ ہی نہیں پتا ہمارا ایک ارادہ ایک خیال ضرور تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں تک پہنچیں گے تو وہاں تک تو ابھی بات ہی نہیں پہنچی چونکہ رنگ روڈ پچھلے تین سالوں میں دو تین دفعہ اس کی خبریں آتی رہی ہیں وہ بھی اخبارات کے ثروح مسئول ہوئی ہیں کہ پہلے یہ ٹھلیا انٹرچینج پر ٹرمنیٹ ہونی تھی اور یہ الہرم سٹی کے پاس چکری روڈ سے گزرنی تھی اس کے بعد یہ خبرانے لگ بڑی کہ یہ میران کلاں سے گزرے گی اور پھر یہ جو ہے تھوڑا سا موٹر وے پہ جا کے اس کی سیدھ میں جا کے ٹرمنیٹ ہوگی ٹھلیا سے ایک و پانچ ساتھ دس کلومیٹر لیفٹ پہ تو وہ جو اس کو پلان کر رہے تھے ادارے یا آر ڈی اے یا کمیشنر صاحب وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ الائنمنٹ کس وجہ سے اس کی چینج کی گی تو بہرحال میرا آج کا یہ بیان دینے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ہمارا اس کانٹروورسی سے بالکل بھی کسی قسم کو کوئی تعلق نہیں اور کسی بھی فورم پہ ہمیں بلایا گیا تو ہم ہر قسم کا اپنا دفاع انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارا اس کانٹروورسی سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاں تک کمیشنر صاحب یا ڈپٹی کمیشنر صاحب یا جو باقی کے افسران ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس بات کی گواہ تو ساری راول بندی کی انتظامیاں ہیں کہ یہ جتنا بھی دور پچھلا دو تین سالوں کا گزرا ہے انتظامیاں کے حوالے سے چونکہ آر ڈیو بھی کمیشنر صاحب کے انڈر آتی ہے یہ تو بلو ورلڈ سٹی کے اوپر ایک سخت دور گزرا ہے اور اس وقت یہی کمیشنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اگر ہماری ان کے ساتھ رنگ روڈ کے معاملے پر کوئی الائنمنٹ ہوتی تو باقی معاملات میں یہ ہم پر کیوں سختی کر رہے ہوتے تو اللہ پاک بھی گواہیں اس سارے معاملے کے انشاءاللہ پتہ حق کی ہوگی ایک بار پھر بلو ورلڈ سٹی سے جو کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں وہ پھر بلو ورلڈ سٹی کا نام اس کانٹرویسی میں خام خامے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اصل اس معاملے کے کردار ہیں ان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے ٹی وی پہ بھی لیا جا رہا ہے میں نہیں لینا چاہتا سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا انوالمنٹ ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن چونکہ شاید وہ سوٹ نہیں کرتا چند لوگوں کو اس وجہ سے ان کا ریٹن میں نام نہ لیا جا رہا ہے اور نہ ان کو اپنے عودوں سے فارق کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی اللہ کی گرفت انشاءاللہ آئے گی جیسے پہلے باقی معاملات میں بھی حق اور سچ کی ultimate فتہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہاں بھی خیر کے فیصلے ہوں گے تو انشاءاللہ جی ہم ہر فورم پر اپنا سبجیکٹ میٹر اور کیس اچھی طرح پریزنٹ کریں گے جب کوئی معاملہ ہے ہی نہیں پیپر ورک میں کوئی ایسی چیز exist ہی نہیں کرتی جس سے ہم پریشان ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک یہاں پہ بھی حق کو فتح یاب کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم